سوپر ٹیک بیلڈر کی مصیبت لگتار بڑھتی جا رہی ہے لیکن بائیرز کو بھی کم پریشانی یہاں پہ نہیں ہے سوال یہی کیا کہ فلیٹ کے نام پر فرزیوارہ کب تک بے کل دیکھئے رنجنہ جب سوپر ٹیک بیلڈر کا مالک آرکے اروڑا ایڈی نے گرفتار کیا اس کے بعد سے تمام ان فلیٹ بائیرز کی چنطہ بڑھ گئی ہے جن کو پجیشن ملا ہے ریجسٹری نہیں ہوئی یا بہت سارے ایسے بھی فلیٹ بائیرز ہیں جن کو ابھی پجیشن ہی نہیں پل پایا پروجیکٹ جو ہیں وہ ادھورے ہیں ایڈی کی ایجاز میں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ سوپر ٹیک بیلڈر کے دوارہ چین سو انتالیس کروڑ روپے دوسری کمپنیوں میں ٹرانسپر کیے گئے منی لونڈنگ کی گئی سو کروڑ سے زیادہ ہے ایسے روپے سے اس میں سے جو بائیرز سے لیے گئے پروجیکٹ کے نام پر اور وہ دوسرے کسی کام میں ادھورے کمپنیوں میں بھیج دی گئے اس پورے معاملے کو لے کر ایڈی جاج کر رہی ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے تو اب جلا پرساسن بھی سوپر ٹیک کے اوپر سکنجہ کشنے جا رہا ہے تیتیس کروڑ روپے کی ایسی آرچی ہیں جو نویسکوں کے معاملوں کی سنوائی کرتے ہوئے ریرہ نے جاری کی تھی ان تمام نویسکوں کے ساتھ جال ساجی کی گئی نہ تو ان کو پجیسن دیا گیا نہ ہی ان کا پیسہ واپس دیا گیا لہٰذا ریرہ نے ریکوری سرٹیپکٹ جاری کیا اور جلا پرساسن سے اس پیسے کی ریکوری کے لیے پتر لکھاتا اسی ریکوری کو لے کر جلا پرساسن منادی تک کرا چکا ہے کئی بار نوٹیس دیے جا چکے ایک بار آرکے روڑوں کا ادادری تحصیل میں ایک گھنٹے کے لیے ہراست میں بھی لیا گیا تھا آسواسن اس کے دوبارہ دیا گیا لیکن وہ پیسہ جمع نہیں ہوا اب ایک طرف جہاں ایڈی کا سکنجا آرکے روڑوں کے اوپر کسٹا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں دوسری طرف اب جلا پرساسن نے بھی اپنے ریکوری کو لے کر کاروائی تیج کر دیے تمام بارشت ادھکاریوں نے دادری تحصیل کے ادھکاریوں کو اس بات کے نردیس دیے ہیں کہ سوپر ٹیک کے علاوہ جو بھی ایسے بیلڈر ہیں جنہوں نے ریکوری کا پیسہ جمع نہیں کیا ان کے ہیڈ اوفیس سیل کیا جائے تاکہ ان کے اوپر ایک دباؤ بن سکے جو پیسہ ہے وہ مل سکے سوپر ٹیک کی اگر بات کی جائے تو اس کی کچھ بلا دکان اور فلیٹ بھی پہلے جب کیے جا چکے ہیں ان کی نیلامی کی کاروائی بھی ہوگی ان تمام کاروائی کے بیچ قریب چوبیس ہزار کے آسپاس ایسے نویسک ہیں جو اپنے آسیانے کی رہا دیکھ رہے ہیں اس کا مالکانہ حق کی رہا دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی مشکلیں اس کی گرفتاری کے بعد جرور بڑھ گئی ہیں سبی کے جہن میں یہ سوال جرور ہے کہ آخر کب تک ان کو ان کا آسیانہ مل پائے گا کب تک ان کو مالکانہ حق مل پائے گا ایک ٹیک کا سوپر نووہ پروجیکٹ جو سیکٹر چورانوے میں بنایا گیا ہے دلی ان سی آر کی سب سے اونچی امارت بنانے کا بیلڈر کمپنی کے دوارہ دعویٰ کیا گیا تھا اس امارت میں چار سو سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی ریجسٹری نہیں ہو پائی اس کے علاوہ ڈیڑھ سو کے آسپاس ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی پجیسن نہیں مل پائے دو سے ڈھائی کروڑ روپے کا آسیانہ خریدنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں جلا پرساسن کے ساتھ ساتھ نوڑا آتھورٹی سائید تمام ویبھاگوں کو پتر رکھ کر رجسٹری کرانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ قانونی دعو پیچ میں سوپر ٹیک بیلڈر آر کے اروڑا فلال فسا ہوا ہے اور ای ڈی تمام معاملوں پر جارج کر رہی ہے بارہ جن کی ای ڈی کی ریمانٹ پر ہے کئی اور چوک آنے والے کھلاسے بھی ہو سکتے ہیں تو اب کوئی راستہ فلال تو کھلتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے جو ان بائرز کی سمجھتا ہوا سمادان ہو سکے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ای ڈی کی پستاش میں کئی اہم سراغ سوپر ٹیک بیلڈر کمپنی سے جڑے ای ڈی کو ملے ہیں اس میں آنے والے دنوں میں سوپر ٹیک کمپنی کے جو انہے ڈیریکٹر ہیں انہے جو 34 کے آس پاس کمپنی ہیں